السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو جہاں ہم روز مرہ زندگی کے معاملات میں مشغول رہتے ہیں اور دنیاوی علم میں ہم تو آگے نکل چکے ہیں لیکن دین کے بارے میں ہمیں اکثر کو ان چیزوں کا بیسک چیزوں کا بھی نہیں پتا ہوتا تو آج کی اس ویڈیو میں یہ کسی ایک بھائی نے ایک اچھی کاوش کی تھی ایک کلینڈر بنایا ایک چارٹ سا بنایا تو اس ویڈیو کے ذریعے میں یہ چیز ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ بیسک جو ہماری نماز ہے اس میں کون کون کی کنفیوجن ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے رکعتیں کی بات کر لیتے ہیں کہ نماز فجر نماز فجر میں کل چار رکعتیں ہیں جس میں سنت موقدہ دو اور فرض دو رکعت دو اور دو چار اسی طرح نماز زہر میں ہمارے پاس کل بارہ رکعتیں ہیں جس میں چار سنت موقدہ چار فرض دو پھر سنت موقدہ دو نفل اس طرح کل بارہ رکعتیں ہوگیں نماز اثر نماز اثر میں جو پہلی چار سنتیں ہیں وہ غیر موقدہ ہیں اور اس میں پھر چار فرض ہیں تو کل میں لاکہ یہ آٹھ رکعتیں ہوگئیں نماز مغرب نماز مغرب تین رکعت نماز فرض پھر دو سنت موقدہ پھر دو نوافل تو یہ کل میں لاکہ سات رکعتیں بن گئیں اسی طرح نماز ایشہ جس میں کل رکعتوں کی تعداد ہے سترہ جس میں چار سنت غیر موقدہ چار فرائز چار دو پھر سنت موقدہ پھر دو نفل تین وطر پھر دو نفل تو کل میں لاکہ یہ ہوگئے سترہ جمعت المبارک پھر آ جاتا ہے جمعت المبارک میں فرائز سے پہلے چار سنت موقدہ ہوتی ہیں پھر دو فرض جو امام کے ساتھ پڑھتے ہیں پھر چار سنت موقدہ دو سنت موقدہ پھر دو نوافل تو کل ملاکی جی اٹھارہ ہوگئے یہ تو جہاں تک بات تھی کہ کتنی رکعتیں ہوتی ہیں اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں کیسے ملا جائے امام کے ساتھ اگر بندہ ملنا چاہے دوسری تیسری یا چوتھی رکعت میں پہلی میں تو اس میں کیسے ملنا جائے تو سب سے پہلے یہ بتایا گیا اس کیارڈ میں کہ امام پہلی رکعت میں امام سنا پڑے گا فاتحہ پڑے گا سورت پڑے گا ساتھ تو مقتدی کیا کرے گا مقتدی پہلی رکعت میں سنا پڑ کے مطلب سبحانک اللہ وابحمد کا وطبع رکسم کا وطعال جدو کا ولا الہ غیر اعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر مقتدی خاموش رہے گا اس طرح دوسری رکعت میں امام صاحب فاتحہ پڑیں گے سورت ملائیں گے مقتدی خاموش رہے گا تیسری رکعت میں مقتدی خاموش رہے گا چوتھی میں بھی مقتدی خاموش رہے گا اب دوسری رکعت میں اگر مقتدی شامل ہوئے تو اس کا کیا طریقہ ہے پہلی رکعت ہو چکی دوسری میں شامل ہوئے تو دوسری میں مقتدی خاموش تیسری میں بھی خاموش چوتھی میں بھی خاموش اور چوتھی میں جب امام صاحب سلام پھیر لیں گے تو پہلے سلام پھیرنے کے بعد مقتدی کھڑا ہو جائے گا اور سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو کے وہ جس طرح پہلی رکعت پڑتے ہیں سنا سے تو وہ مقتدی سنا سے پڑے گا سبحانک اللہ حمد سے فاتحہ پھر پڑے گا ساتھ سورت ملائے گا اور تشاہد پہ پھر بیٹھ کے اسی طرح نماز ختم کر لے گا اگر مقتدی اسی طرح تیسری رکعت میں شامل ہوئے تیسری رکعت میں شامل ہوئے تو تیسری رکعت میں امام کے ساتھ خاموش رہے گا چوتھ ہی میں خاموش رہے گا جب امام سب سلام پھیریں گے تو مقتدی سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو جائے گا اسی طرح جس طرح پہلی رکعت ہوتی ہے سنا پڑے گا فاتحہ پڑے گا سورت ملائے گا اور پھر آگے اس کے بعد رکوع اور سجود کرنے کے بعد پھر کھڑا ہو جائے گا پھر سورت فاتحہ سورت ملائے گا اور اس طرح نماز ختم کر دے گا اگر مقتدی چوتھی رکعت میں شامل ہوئے تو چوتھی رکعت میں شامل ہوا ہے تو چوتھی رکعت میں مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے گا جب امام صاحب سلام پھیریں گے ایک سائیڈ پہ تو اسلام پھیرنے کے بعد مقتدی کھڑا ہو جائے گا اسی طرح جس طرح پہلی رکعت ہوتی ہے سنا پڑے گا فاتحہ پڑے گا صورت پڑے گا رکوع کرے گا سجود کرنے کے بعد تشہد کرے گا یہاں چیز یہ ایک ذہن نشین کر لے جیگا یہاں پہ وہ تشہد کرے گا کیونکہ اس نے جو چوتھی رکعت پڑی ہے اس کے ساتھ امام کے ساتھ تو اس کے لحاظ سے یہ جو اس کی بن جائے گی یہ دوسری اور ہمیشہ دوسری رکعت میں تشہد ہوتا ہے یہاں پہ وہ تشہد کرے گا پھر تشہد کے بعد کھڑا ہو جائے گا اسی طرح جس طرح تیسری چوتھی ہوتی ہے اس طرح یہ مکمل کرے گا مطلب صورت فاتحہ پڑے گا صورت ملائے گا پھر آخری رکعت میں مطلب صورت فاتحہ صورت نہیں پڑے گا اور اپنی نماز ختم کر رہے گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے اس چار سے مطلب اچھی رہنمائی ملے گی آپ کی کنفیوزن دور ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے جا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ